برمنگم میں جاری کومن ویلک گیمز میں پاکستان کا سر اس وقت فخر سے انچا ہو گیا جب ویڈ لفٹنگ کے مقابلوں میں نو دستغیر بٹ نے 405 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل جیت لیا نو دستغیر نے 190 پلس ویڈ لفٹنگ کیٹیگری میں یہ غیر معمولی کامیابی حاصل کی انہوں نے سنیچ میں 173 جبکہ کلین اینڈ جرک میں 232 کلو وزن اٹھایا کومن ویلک گیمز کی اس کٹیگری میں یہ لفٹنگ ایک ریکارڈ ہے نو دستغیر نے 2018 میں پاکستان کے لیے کانسی کا میڈل جیتا تھا اور گزشتہ سال ڈسمبر میں ہونے والی کومن ویلک گیمز میں ویڈ لفٹنگ کے مقابلوں میں چاندی کا تمغا جیتا تھا نو دستغیر کا گولڈ میڈل کومن ویلک گیمز کی تاریخ میں پاکستان کے لیے یہ صرف دوسرا گولڈ میڈل ہے ان سے پہلے شجاودین ملک نے پاکستان کے لیے ویڈ لفٹنگ میں سونے کا تمغا جیتا تھا نو دستغیر گولڈ میڈل جیتنے پر خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار جب وہ چاندی کا تمغا جیت کر گھر گئے تو ان کے والد نے کئی دن تک اس کے ساتھ بات چیت نہیں کی تھی آج ان کے والد بہت خوش ہیں نو دستغیر کی اپنے وطن کے لیے اس شاندار کامیابی سے پہلے جوڈو کے مقابلوں میں شاہ حسین شاہ نے پاکستان کے لیے کانسی کا تمغا حاصل کیا شاہ حسین شاہ نے جنوبی افریقہ کے جوڈو فائٹر کو مقابلے میں ہرا کر برونزی میڈل جیتا شاہ حسین شاہ پاکستان کے سابق باکسنگ چیمپئن حسین شاہ کے بیٹے ہیں حسین شاہ کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا کانسی کا میڈل جیتنے پر خوش نہیں ہے اسے گولڈ میڈل جیتنا چاہیے تھا پاکستان کے لیے سونے اور کانسی کے تمغے جیتنے والے نو دستغیر اور شاہ حسین شاہ کو قوم کی طرف سے ٹریبیونٹ پیش کیا جا رہا ہے بلا شبا دونوں سپورٹس میں ہمارے ہیروز ہیں